مرے دوہزار نو کو شافیل میں ایک زنجیر کی اہم کڑی ٹوٹ گئی سلام صبح بخیر چلو کام پر چلتے ہیں چلو ٹیم خطرناک علاقے میں کام کرنے کے لیے ورک پرمٹ کے بغیر ہی روانہ ہو گئی یہ ایک پرخطر اور محلک شارٹ سرکٹ تھا اور یہ ان کا آخر سفر ثابت ہونے والا تھا ہائیڈروجن سلفائی جسے عام طور پر ایش ٹو ایس یا گندے انڈے کی گیس کہتے ہیں نظر نہیں آتی ہوا سے زیادہ بھاری اور قم مقدار میں بھی انتہائی محلک ہوتی ہے ورکرز کو پتا نہیں تھا کہ گیس اس بند جگہ پر جمع ہو گئی ہے اور رامیش کو موت کے جال میں پھسا دے گی وہ اسی ٹیم یہ تاریک اور رامیش ایک ساتھ میں پٹ کے ساتھ تھا چار یا تین چار پٹ اوپر آیا تھا پھر وہ جو نا بھی رہا تھا موسیقی خوف و حراس پھیل جاتا ہے کبیر تیزے سے گڑھے میں جاتا ہے مصطفیٰ دوسری جانب چھلانگ لگاتا ہے لیکن سانس لینے کے آناک کے بغیر کہ جس سے وہ اپنے آپ کو محفوظ رکھ رکھیں ان کو خبرناک ایش ٹو ایس کی لپیٹ میں آنے میں منٹ بھی نہیں لگتا اور وہ بے ہوش ہو کر گیر پڑھتے ہیں کلومیٹر فیفٹی ایٹ ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں کلومیٹر فیفٹی ایٹ ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں کلومیٹر فیفٹی ایٹ میں ایک حدثہ ہوا ہے سائرن فوراں بجا دیے جائیں موسیقی ایمیلنسی ایٹ کلومیٹر فیفٹی ہے پلیز مبلیز موسیقی سب دارتا تھا بولتا تھا گیس ہے گیس ہے گیس ہے ایشہ کھلیو باہر سب گھومتا تھا جب میں اس جگہ پہ پونچا پھر میں بیے سے دال کے میں کھا مچھے اترا تو سابر موسیقی 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 ایسا دوستہ خاص پیشن تاریخ تو پورمین تھا ایک محمولی آدمی لیکن وہ ہمارے ساتھ ایسا سلوک رکھتا تھا جیسا ایک آدمی کے ساتھ جون اپنا بھائی رکھتا ہے ان تینوں کا کھونے کا کم زندگی بھر رہے گا مجھے ایک دن پہلے ایک آدمی کو ملتا ہوں پر اگلے دن اس دن دنیا میں نہیں رہتا ہے اور جو نا اتنا پیسہ دیتا ہوں تو ہم بولا یہ پیسہ بھی ایسا لالچ والا ہے ایسا نہیں کہ آپ کے بچے آپ کے پاس آجا ہے اور جو نا وہ بھاپس ہو جائے وہ بولتا ہے نہیں اس کے کمپیوٹر بھی آپ چک کر سکتا ہے اس کے ڈسٹاپ پہ جو تصویر ہے تو وہ بھی میں نے لگایا تھا اس کے پی... اس کے جو بیٹا ہے اس کے تصویر میں نے لگایا مجھے ابھی ابھی بتایا گیا ہے کہ شاہ فیل میں ایک ہاتھ سو ہوا اور افسوسنا قبول یہ ہے کہ ہمارے تین ساتھی اور ایک ٹھیکے دار ایسٹویس کی وجہ سے فوت ہو گئے ہیں اور ایسٹویس کی وجہ سے فوت ہو گئے ہیں ہیلو رمیش کبیر اور تارک کبیر کو بنایا وہ جو فلاور پوٹ سیشہ آون میں آج بھی اس کو دیکھے یاد آتا ہے زندگی میں یہ گم تو رہے گا کہ ہم اس وقت ان کو بچانے پائیں یہ اس دن جو ہوا ہے اس کے لیے مرے زندگی پر یاد رہے گا کہ ہم ان کو بچانے پائیں ان کی جو بھی گلتی ہو اس کی وجہ سے ہر صبح جب ہم کام پر جاتے ہیں تو یہ ضروری ہوتا ہے کہ ہمیں ان خطرات کے بارے میں پتا ہو اور ایش ٹو ایس جو بہت بڑی بنا ہے اسے روزانہ کی بنیاد پر ختم کرنے کی ضرورت ہے اگر آپ اسے ختم نہیں کر سکتے تو کم از کم اس پر کنٹرول کر سکتے ہیں تاکہ اپنے آپ اور ساتھیوں کی زندگیوں کو محفوظ بنا سکیں تاکہ اپنے آپ کو محفوظ بنا سکتے ہیں